میرے ساتھ موجود ہیں اس میں علی راجپور کے ایس پی وی پولیس رواستو صاحب پورے کورونا کالکھنڈ کے دوران علی راجپور پولیس نے جوالجس کام کیا ہے اب رات بھی گھٹے ہیں اور ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آکڑے ہیں کوویڈ نائنٹین کے وہ آج کی تاریخ میں نک کے برابر ہیں تو ان سے انچرچہ کریں گے صرف آپ پولیس کو پہلے بہت بہت بدھائی شاندار کام کیا ہم نے دیکھا کہ چورہ چورہ پہ پولیس نظر آئی جو جو سٹیٹ کی جو باؤنڈری ہے وہاں بھی کافی اچھا کام ہوا کس طریقے کی کار یوجنا بنا کے آپ نے کام کیا جی بہت بہت دھنیواد بدوریہ جی اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی ورطمان میں علی راجپور جلے میں کوویڈ نائنٹین کا کوئی بھی پیشنٹ موجود نہیں ہے جس کے لیے علی راجپور کی جنتہ ہی سب سے زیادہ سہیو گنی کا ملا ہم لوگوں کو اور اس کی جنتہ بدھائی کی پاتر ہے جہاں تک ہم لوگوں کی تیاریوں کا سوال تھا تو ہم نے جلا پرشاسن کے ساتھ مل کے اس میں پوری کار یوجنا تیار کری تھی کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ کئی سارے لوگ باہر سے آنے والے ہیں تو قریب پچاس ہزار ویکتی علی راجپور میں آئے ان سبھی کی جو ہے سکریننگ کی گئی سکریننگ میں ایک ویکتی شیڈول کا جو پوزیٹیو آیا وہ سکریننگ کے اس طرح پہ ہم لوگوں کو پتا چل گیا تھا تو سکریننگ بہت اچھے سے ہوئی اس کے علاوہ جو کنٹرول روم ستھاپت ہوا تھا کنٹرول روم سے گاؤں گاؤں میں سرپنچوں پٹیلوں کو جلا پرشاسن کے مادیم سے بھی بتایا گیا اور جو آنگنواری کاری کرتا ہیں انہوں نے بھی بتایا ساتھ میں جو ہے پولیس کی ٹیم بھی لگی رہی پولیس کے تھانوں پر ہم نے وہاں کے جو گاؤں تھے ان سے جو لوکل چوکتیدار کوٹوار اور سرپنچوں سے ڈیلی ہم لوگ فون لگا کے پوچھتے تھے کہ آپ کے گاؤں میں جو باہر سے آئے ہیں وہ اپنے ہوم آئیسولیشن فالو کر رہے ہیں کی نہیں ہے تو ان کو بھی پتا چل گیا تھا وہ بھی لگاتار ہم لوگ کو اپ ڈیٹ کرتے رہے تھے تو یہ ایک مہتپون کام ہوا اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ جب لوگ ڈاؤن کا فیس تھا اس میں نشیط طور پہ جنتہ نے بہت زیادہ سیوگ دیا اور پولیس نے بھی بہت تدپتہ سے ڈیوٹی کری لگاتار ڈیوٹی آ رہی صبح سے پورے چوبیس گھنٹے کرفیور رہتا تھا اس میں ہم لوگوں نے ڈیوٹیز ہمارے جو کرمچاری ہیں وہ جنتہ کے بیچ میں جا کے سنکرمیت نہ ہو اس کے لیے الگ سے رکنے کی ان کی ویوستہ کرائی گئی تھی اور کل ملا کر بہت ہی اچھے سے سب ہی لوگوں نے یہ جو ڈیوٹی ہے کیا گیا ہے اس کو سر انلاک کے دو فیس پورے ہو گئے ہیں اور خطرہ بھی ٹیلا نہیں ہے تو آگے کیا یوجنا ہے پرساشن کی پولیس کی جی بالکل آپ صحیح بول رہے ہیں حالانکہ ابھی تک ہم لوگوں کے جلے میں کوویڈ نائنٹین کا بھی کوئی پیشنٹ نہیں ہے پرنتو یہ خطرہ جو ہے دن بہ دن بڑھتا ہی جا رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ چار لاکھ سے بھی زیادہ کیسز انڈیا میں ابھی تک پوزیٹیو ہو چکے ہیں تو نشت طور پہ اب جو جیسا کی بھارت سرکار اور راج سرکار کی نردیش ہیں اس کے انروپ ہی ہم لوگوں کی اب کاریوجنا بھی بدل گئی ہے انلاک میں جو مکھے فوکس ہے اس کی ذمہ داری جو ہے جنتہ پہ بہت زیادہ رسپونسیبیلیٹی دی ہے جنتہ یدی اس میں سترک رہے گی ماسک کا پروپر اپیوک کرے گی جیسا کی آپ نے کئی ساری ریسرچ میں بتایا ہے دیکھا گیا ہے کہ ماسک یدی کوئی پہن رہا ہے تو دونوں بیکتی اگر ماسک پہنے ہوئے ہیں تو اسی سے نبے پرتیشت کم ہو جاتا ہے سنکرمن کا خطرہ تو یدی سبھی لوگ ماسک پہننے لگیں گے تو سنکرمن کا خطرہ اسی سے نبے پرتیشت تک کم ہو سکتا ہے یدی ہم لوگ سبھی ماسک پہننے لگے اور اپنا جو نرنتر میں دیکھ رہا ہوں لگاتار اب لوگوں میں تھوڑی سہج ہو گئے ہیں کووڑی نائنٹین کو لے کے اور ماسک نہیں پہن رہے ہیں اور جو شروعات میں جو ہم ہائیجین فالو کر رہے تھے اپنے ہاتھ دھونا اس میں بھی لوگوں میں تھوڑی سہجتہ آ گئی ہے اور اب کر نہیں رہے ہیں زیادہ تو اس کو ہم کو دوبارہ سے لگاتار اس کو ہم کو کرتے رہنا ہے اور اگر ہم پرسنل ہائیجین اور ماسک اور سوشل ڈسٹینسنگ فالو کریں گے تو نشیط طور پہ ہمارے ہاں پہ جیسے انہیں جگہوں پر بسپورٹ ہو رہا ہے آہ کوروڑا کا یا کووڑی نائنٹین کے پیشنٹس کا وہ ہمارے ہاں پر نہیں ہوگا صرف ایک آگڑے وہ سامنے آ رہا ہے کہ اپراد میں کافی کمی آئی ہے کیونکہ وہاں نہیں چل رہے ہیں سڑکوں پہ لوگ کی آواز آہی کم ہیں لوگ گھروں میں ہیں تو کتنے پرتیشت کی کمی ہے اور کنے اپرادوں میں کمی آئی جی علی راجپور کی اس میں بات کریں تو کیونکہ آواز گون پوری طرح بند ہو گیا تھا تو لگ بگ دو مہینے تک ایکسیڈنٹ میں بھاری گراؤٹ آئی اس میں اور ساتھ ہی سبھی لوگ اپنے گھروں پہ موجود تھے تو چوریوں میں بھی بہت کم چوریاں رہی اس میں دو مہینوں میں پورے پانچ مہینے کا اگر ہم ڈیٹا دیکھیں ایک جنوری سے اکتیس مائی تک کا پچھلے سال کی تلنا میں اس بار لگ بگ تیس پرتیشت کل اپرادوں میں کمی آئی ہے اس میں مکھ روپ سے جو چوری ڈکیتی لوٹ اور جو سادھارن قسم کے اپراد ہوتے ہیں جو کی سادھارن مارپیٹ اس میں کمی آئی ہے سب کوئی اپیل کرنا چاہیں گے سر جلے کی جنتہ سے علی راجپور لائیو کے مادیم سے اپیل علی راجپور لائیو کے مادیم سے میں علی راجپور جلے کی سبھی جنتہ کو سب سے پہلے تو دھنیواد دیتا ہوں کہ جو بھی پرشاسن نے نرنے لیا اس میں بھرپور سیوگ دیا ہے اور اپیل لیا ہے کہ آگے بھی جس پرکار کے نردیش ہم کو پرابت ہوئے ہیں بھارت سرکار سے اور راج سرکار سے ہم کو جو ہے کوویڈ نائنٹین کے خطرے کو سمجھنا ہے اور اچھی طریقے سے اس سے نپٹنا ہے اس کے لیے ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ہم کوئی بھی بھیڑھ بھڑھ والی علاقوں میں نہ جائیں اور جو بھی ہمیں کام کرنا ہے تو ہم کو ہمیشہ دماغ میں رکھنا ہے کہ سامنے والا وقتی کوویڈ نائنٹین پوزیٹیو کا کیریئر ہو سکتا ہے یدی ہم یہ مان کے چلیں گے تو ہم اپنے چہرے پر ماسک بھی لگائیں گے اپنے ہاتھ بھی دھوئیں گے اور جو اپنی پرسنل ہائیجین ہے وہ اچھے سے اگر فالو کریں گے تو نشید طور پر سنکرمان کا خطرہ کافی کم ہو جائے گا تو آپ نے اس پی ویپول سلواستہ و سرکو سنا تیس فیزدی سے زیادہ اپرادوں میں کمی آئی ہے اور کوویڈ نائنٹین کے آکڑے آج جیرو ہیں یہ پولیس کی بھی اپلپدی ہے جنتہ کی بھی اپلپدی ہے پرساشن کی بھی ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس دن اور رات علی راجبور کے چوراؤں اور سڑکوں پر تھی بورڈر پر تھی اس کا بھی ایک نشید طور پر اثر پڑا ہے علی راجبور جلی کی خبروں کو دیکھنے کے لیے بن رہی ہیں علی راجبور لائیو کے ساتھ